فیصل وابدہ صاحب یہ جو کچھ ہوا اور خاص کر کے پچھلے دو دنوں تین دنوں کے اندر اسلام آباد کے اندر جو کچھ ہوتا رہا آپ اپ ڈیٹ کرتے رہے علی امین گنڈاپور صاحب کہاں تھے کہاں سے برامد ہوئے کہاں فرار ہوئے وہ جو کہہ رہے ہیں کیا ان کی بات درست ہے یا غلط بات ہے بہت شکریہ آسمان صاحبہ دیکھیں آسمان صاحبہ میرے خان سے جو کوئی نہیں کر سکا وہ اتنی بری طرح سے ایکسپوز کیا پی ٹی آئی کو گنڈاپور کی پوری سیاست نے کہ تباہ کر دیا اور پہلے بھی یقین نہیں تھا لوگ پاپرلر لیڈر کی وجہ سے ضرور پسند کرتے لیکن لوگ تنگ آ چکے اقت آ چکے یہ مار دھار گالم گلو لڑائی جھگڑا بند لوگ بہت تکلیف ہوتی ہیں دھیاری والا آدمی زلیل و خوار ہو گیا تھا ایئرپورٹ جانے والا سکول جانے والا بطب یہ سارے وسائل دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ سوال یہ کریں کہ گنڈاپور صاحب ڈی چاک کیوں نہیں گئے پہلے کہاتا ہوں نہیں آئیں گے پھر وہ کے پی کے ہاؤس چلے گئے کیوں سوال یہاں سے شروع کریں جو لوگ لائے پچیسوں لائے بائیس سوال لائے پچیس ہزار لائے پچیس کروڑ آدمی لیا ہے بقول ان کے وہ ساری کے پی کے کی گورنر مشینری تھی آپ نے بلڈوزرز باؤزرز وٹر کینن ایمیلنسز پولیس موبائل گاڑی آفسروں کی اسلاح پولیس سارے وسائل سارے وسائل سارے وسائل آپ نے صوبے کے استعمال نا یتیم کے اوپر کیا نا بیوہ کے اوپر کیا نا پاکستانیوں کے اوپر کیا نا کی پی کے اوپر کیا نا ہسپتال بنائے نا سکول بنائے نا کالیج بنائے نا کسی غریب کو کھانا دیا نا کسی کی شادی کرائی آپ نے چڑھائی کے اوپر آگے اور 149 آرٹکل بڑا کلیئر ہے جو بتاتا ہے آپ کو کہ 149 کے تیزے آپ یہ نہیں کر سکتا ہے آپ پروائیڈڈ کے گورنمنٹ اب یہ ٹاگوں پر گھڑی ہو جائے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ دیکھیں آپ نے کیا کچھ کیا اس پانچ دس دن میں یہ آپ کو دیکھنا ہے پہلے آپ کو پتا تھا کہ یہ سمٹ ہونی ہے ستائیس سال کے بعد پاکستان کی تقدیر بنائے گی میں یہاں پہ آپ کو رکھوں گی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی چوک پر نہیں پہنچے جبکہ انہوں نے کہا کہ وہ پہنچے دیکھیں وہ تو آپ کہہ دیمے اسمال سے پہنچ گیا ہے وہ کی پی ہاؤس میں گئے وہ کی پی ہاؤس میں گئے وہ پہاڑ پہ چلے گئے دیکھیں نا اب آپ کی جو سٹیٹ مشینری ہے وہ کہاں پہ تھی کہ وہ ان کو چگہ دے کے چگہ دے کے وہ نکل آئے وہ وہاں پہ پہ پہنچے پھر وہ کی پی ہاؤس میں چھپے رہے پوری رات رہے ان کو ڈھونڈا نہیں جا سکا دیکھیں میں آپ کو اکنش کریں گے دیکھیں ایک تو یہ ہو گیا اب یہ چوز کیوں کیا گیا یہ چوز اس لیے کیا گیا کہ جب بھی پہلے آپ نے آئے ایشو کیا ہے بھی ایشو یہ ہے کہ خان صاحب دنیا بھی یہ کانونی دور میں پھنس گئے ان کو پتا ہے دوسرا ان کو کبھی اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان پٹری پر چڑھ جائے گا انڈیکیٹرز جو SIFC کا بینر کے نیچے ہے میں بڑا کلیر ہوں اپنی رائیف کہتا ہے بجلی ایپی پیس کا نیگوشیٹ ہو رہی ہے اگریمنٹس ہو رہے ہیں کس کو فائدہ ہو پاکستانی کو پٹرول سستہ ہو رہا ہے انڈر SIFC گورنمنٹ کا کوئی رہن ہے میں تو دیکھیں میں تو جہاں تکلیرٹی میں کلیرٹی کروں گا اگر شو آپ کا اچھا ہو جاتا ہے تو آپ اس کے نام کیسا ہے اس کی ویسے ہوتا ہے آپ کی ویسے ہوتا ہے میرا بھی نام نا جائے گا نہیں نہیں آپ تو شو اچھا کر رہے ہیں مصطفیٰ بھائی کے نام کی وجہ سے میں وہی کہہ رہا ہے اگر مصطفیٰ کو کریڈٹ ملے گا یا آپ کو ملے گا تو میں کہوں گا میں بھی تو تھا اس شو میں تمہیں تو مجھے کوئی پرولم نہیں لیکن ایسا عیف سکی بینر میں پٹرول سستہ ہو گا مہنگائی کم ہو گا IMF کا bailout package آ گیا ڈالر curtail ہو گیا ڈالر curtail کا مطلب یہ ہے کہ جو 350 سے پی ڈی ایم ٹو نے ہمیں دیا ون نے دیا تھا اس کو ہم 270 پہ یا 275 پہ روک کے بیٹھے ہوئے پھر آپ نے سود کم کر دیا انڈسٹری کو آپ 9 سنڈ کے اوپر بجھلی دینے کی باتیں کریں تو پاکستان میں ہر چیز بہتری طرح پبلک کو بہتری سے مطلب ہے نمبر ایک تو انہوں نے کہا اس کو سٹائک کرو اب اب سٹائک اپ کرنا تھا جب یہ سمیٹ ہو رہا تھا سمیریشن پرائیمش رہا تھا آپ نے کیوں آپ نے اخوانستان سے پہلے بغاوت کی بات شروع کی اخوانستان سے ہم اپنی فارن پالیسی لیں گے فیڈرشن کا ہے پھر آپ نے کہا ہندوستان کے جائے شنکر کو بلا کے ہمارے جلسے ملے اس بہت پار آف ڈا پلائن انہوں نے آنا نہیں آنا نہیں تھا لیکن انہوں نے تو انوائٹ کرنا تھا الطاف حسین کی پوری سیاست آپ دیکھیں نا identical وہی سیاست اور وہی انجام ہو ٹھیک ہے اب آپ آ جائیں دوسری سائٹ الطاف حسین صرف ایک شہر بڑے یا دو شہروں تک ان کی پارٹی محدود تھی یہ پورے پاکستان کی جماعت ہے گنڈاپور تو ایک پیادہ ہے گنڈاپور کو آپ بلیم نہ کریں گنڈاپور کو اپنی سی ایمشیں بچانی ہے اگلا سی ایم نومنیٹ کر دیں عبدالغفور وہ اس سے ادھا آگ برسے گا ٹھیک ہے جی نمبر دو یہ کہ میں نے کہا آپ بغاوت کی ایفائر کر دیں گی خان صاحب آپ پہ بکڑ جائے گی تین سو دو کی ایفائر کر دیں گی آپ دونوں پہ اگر کوئی مر گیا وہ شہید ہمارا پولیس والا مارا گیا ٹھیک ہے چاہے ادھر کوئی مارا جاتا ہمارے اپنے ہیں نا پاکستانی نا کے پی کے ہم سے دور ہے نا کوئی اور ہم سے دور ہے ٹھیک ہے ایک سیچوشن آپ نہیں گئے دوسرا آپ نے کیا کیا کہ ایک پلیٹ کے اندار مرے وے مچھر کو تلوار سے آدھا کرنے کوشی کی اتنا چھوٹا سا مچھر والا پروٹیس تھا ہے گورنٹ نے تلوار نکال لی ٹھیک ہے تلوار بھی کس طرح نکال لی ارے بھائی آپ سے جمعہ کو میرا سلام ہوا تھا میں نے آپ کو بکرائی تو گوش پھیجا تھا آپ کو یاد ہے میرے اببو آپ کو سلام کرتے تھے آپ کی گاڑی پاس سے میں گزرا تھا آپ کو کپڑے ہو رہے اچھے تھے گورنٹ اپنی قائم کریں ان لیگل کام کرو گے کام کریں کام پریں لٹکے میں توپ سے چڑیا مارنے کی کوشش کی گئے اتنی فورس بلالی آپ بند کر دیا آپ نے ٹھیک ہے آپ نے ٹو فورٹی فائف تو چلے اس سے سمٹ کے لیے ہوا ہے اس کے لیے نہیں ہوا لیکن آپ نے سارا جب فیاس کو کریٹ کر دیا تو اتنا ساتھ جھمبر تھا ٹھیک ہے اوہ جھمبر کے لیے آپ نے جو لوگوں کو تکالیف ہوئی ذہنی طور پر جسمائی طور پر تو آپ نہیں ہو آپ نے مارکٹنگ کر دی یہ ناکامی حکومت کی ہے نا گورنمنٹ نے مارکٹنگ کی ہے پی ٹی آئی کی اچھا اس کے بعد جو سنجیدہ شکل ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہے حکومت ہی جبیانات دے رہی تھی میں تو نہیں دے رہا تھا آپ مجھے بتائیں سنجیدہ شخصیات ان کی صادر فیق صاحب رانہ صدا اللہ سپیکر صاحب عیاء صادق صاحب پرمیدرشید صاحب انوش رحمان محسن رانجہ بشرا یہ چھے آٹھ دس بیس پچیس جو سنجیدہ شکل ہیں یہ شکلیں آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی اس کو بھیجی ہے وہ ہی درباری آپ اس کی کوپی کرنے سی ایم پنجاب کی جب ہیٹ پین کے وہ نکلتے ہیں تو وہ اندر سے ریٹ اور کیٹ ہوتے ہیں تو آپ کوٹ پہنا ہوئے اتنے حسین لگ رہے ہیں ہمیں تو گورنمنٹ ڈیپینڈ کرتی نظر ہی نہیں ہے وہ دوکری کرتے ہیں ایک اب آپ چلے گے گھنڈاپور صاحب چلے گے بقول گھنڈاپور صاحب کے میں آپ کو افصلیت بتا دیا میں تو آپ کو ایک رات پہلے بتا دیا کہ وہ ڈگی میں بیٹھ کے بھگوڑے بن چکے ہیں اور دلیر آدمی نکل گیا ہے وہ کیسے نکلے KPK ہاؤس کے پیسے عمریب صاحب کا گھر ہے اس پہ وہ قداری ماری انہوں نے ڈگی میں وہ بیٹھے نکلے یہاں سے سیدھا یہ جو روڈ ہے آپ کی مرگلا روڈ وہاں سے اوپر شڑے جو بھی کرنا تھا جاؤں بھی چھپے رہے آپ اگر اتنے سنجیدہ آدمی تھے اور آپ سب کوئی دیکھ رہے تھے کہ میں یہ ساتھ ریڈ ہو رہی ہے ریڈ ہو رہی تو آپ کم سے کم آکے قوم کو آسان کر دیتے کہ میں ٹھیک ہوں آپ نے پوئی کیمپیننگ کروایا اداروں کو بدنام کرنے گا اب وہ عوضہ داران پی ٹائی کے اور وہ تجزیہ دگار اپنا مو کالا کر آکے چھپتے پھر رہے ہیں جو کہہ رہے تھے ادارے اٹھا کے لے گئے مسئل پرسند مسئل پرسند دیتا صرف یہ تو یہ آج نہیں ہوا کہ گھنڈا پور بھاگئے یہ پی ٹائی کا دستور ہے ہم بھی تو کھڑے ہوئے نا بہن میں بھی تو کھڑا ہوا نا یہاں کیا کلامی ہے جانور ہے نوکر ہے خان صاحب کو جا کے سمجھائے کہ سرا بھی کام نہ کرے میں نے بھی کیا تھا نا نکال دیا دس کار نکال دیکھ اس کو بھی بچائے اس جگہ پر لے گئے کہ دیکھیں ان کے لیے سوٹ کرتا ہے پی ٹائی والوں کے لیے کہ خان صاحب اندر رہے ہیں خدا خان صاحب وہ کبروں میں بیٹھ کر کچھ تو ایسے تھے جو مولا جڑ بنے ہوئے تو پانچ پانچ پارٹیاں چھوڑ گیا جن کو ہم شیاسی پارٹیاں کو ٹائلٹ پیبر کہتے ہیں وہ بھڑکیاں مار رہے تھے کوئی باہر نہیں تھا پاکستانی قوم کے آگے ایکسپوز ہو گیا جو ان کے اپنے ورکرز جو نوکری کرتے تھے کے پی کے حکومت کے ان کے آگے بھرنا ہو چکے شریف شاہین صاحب آپ نے باتیں سنی اور بہت سارے آپ کے جو کارکنان ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا بھرا ہے اس پورے موضوع کے اوپر کیوں ایسا ہوا ہے کیا واقعی انہوں نے اگر ڈی چاک پہ آنا تھا لیٹ کرنا تھا تو پھر وہ کیوں فرار ہوئے ہیں اور جو دوسرہ بیانیاں چلا ہے کہ وہ اغواہ ہو گئے تھے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے پہلے تو میں نے بہت ساری باتیں جب باڑا صاحب کی سنی ہے میں اس لئے پسند نہیں کروں گا کہ یہ دینے والے یہ لوگ اگر ہوتے تو پھر میں ان کا جواب دینا بھی پسند کروں گا کہ ان کی کوئی پارٹی نہیں ان کی پارٹی شاید ہم دردیا ایس پی آر کے ساتھ یا ان کے ساتھ ہوں تو ان کی اگر نمائندگی کرتے ہیں تو الگ بات ہیں لیکن میں بات ان باتیں میں یہ ریلیمنٹ نہیں ہے ریلیمنٹ بات شکت دو ہیں آپ ایک بات ذہن میں رکھیں چلیں ان کو آپ پارٹی نہ سمجھیں مگر جو حقائق ہوں بتا رہے ہیں ان کی تردیت بات ضرور کیجئے سوئی ڈائی صاحب یہاں تو آنے ترکی کو بیٹھے کوئی رسٹی کرے گا آپ کو آپ مجھے دن لکھلے وہاں سکائی پہ بیٹھے میں سکھیں میرے دوست ہیں آپ مجھے جو کہیں گے میں برانی مان ہوں آپ مجھے شایب صاحب مجھے کچھ برانی لگے گا آپ مجھے میرے دوست ہیں جی جی شایب صاحب جی ٹھیک جن سے ہماری بات ہے میں ان کی بات کروں گا دیکھیں یہ کٹ پتری وزیر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اٹک پل کراس پائے نہ صرف اس نے اٹک پل کراس کیا وہ ڈی چوک میں پہنچا اس نے آگے تقریر کی میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ سیکنڈ لیڈر ہے عمران خان کے بعد تو ڈی چوک تک پہنچنا صرف ان کی کامیابی ہے شایب صاحب دیکھیں تمام تر رکافتیں بدماشی اور جتنی ان کے اوپر شیلنگ کی گئی یہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی شیلنگ ہیلیکاپٹر سے شیلنگ کی گئی یا ڈرون سے کی گئی اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں یہ اس کو کریڈر جاتا ہے ہیلیکاپٹر اور ڈرون سے ہیں جی جی وہ کی ہیں ان کے اوپر شیلنگ میں تو مستقل اوبزرف کرتی رہی ہوں میں دو تین دفع گئی ہوں اچھا اچھا یہ ان کے کافلے کے اوپر ہوا ہے اور یہ سب کے سامنے ہوا ہے اچھا کافلے پہ میں سمجھے ڈی چاک کی بات کر رہے ہیں اس کی فوٹے کی دکھاتے ہیں جو وہاں سے آ رہے تھے موٹروے سے وہاں کافلے پہ ہوا ہے اور دوسری بات آپ کو بتا دوں ان کٹ پتلیوں کا سگا بھانی وزیراعلا تھا اور اس صحت ان کی حکومت تھی اور نواز شیف آ رہا تھا ائرپورٹ پہ اور وہ ائرپورٹ تک نہیں پہنچ پایا برکل صحیح بات ہے ان کے اوپر پھر آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا الزام لگا تھا کہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ وہ نہیں پہنچ پائے تو پھر کیا ویسے الزام ملی امین پہ ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کو ایک دوسری مثال بھی ہے جب یہ آئے تھے یہاں سے واپس بیجے گئے تھے نواز شیف کو شاید ائرپورٹ اسحابات سے یہاں ایک بندہ نہیں پہنچ پایا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا حصائیت کے پاوجود پورا پنڈی اسحاب آباد نہیں پاکستان بند ہونے کے پاوجود ہمارے ورکرز پہنچے جو ہزاروں کی تعداد میں سخت بھی ایسٹڈ ہیں اور کئی دن سے پرنٹسٹ جاری یہ پاکستان کی تاریخ میں میں آپ کو بتاؤں یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ پاکستان میں یار مجھے ڈسٹرب نہ کریں یہ نہیں آپ کہہ رہے اسلامباد ڈی چوک پہ آئے تھے نا یہ پاکستان یہ پاکستان کی تاریخ میں میں یہ سمجھتا ہوں یہ واحد پروٹیسٹ ہے جو اس طرح اسلام آباد میں نہتے معصوم بچے ورکرز یوت اور عمران خان کے ٹائگرز ان کے سپائی وہ نکلے اور انہوں